اگر آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ایسا دارتی الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے ہمارے پرائم منسٹر بھی آ چکے پریزیڈن بھی آ چکے ہیں اب صرف زمنی انتخاب کا مرحلہ رہ گیا ہے بائی الیکشنز کا مرحلہ رہ گیا ہے جو سیٹے خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر چودہ اکتوبر کو دوبارہ سے جو الیکشن کا مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا اور اس طرح سے جو پوری کی پوری کابینہ اور پوری کی پوری حکومت ہے وہ تشکیل پا جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے سو دنوں میں عوام کیلئے کیا ہے اس پنڈورا بوکس میں بہرحال اوپوزیشن نے بھی اپنا کردار بہت خوبی انجام دینا ہے اور اوپوزیشن اس وقت پاکستان مسلملک نون کی ہے اور سٹرونگ اوپوزیشن کریں گے یا پھر کس طرح سے اپنا کردار نبھائیں گے حمزہ شہباز شریف جو مسلملک نون کے رہنمہ ہیں انہوں نے آج سنجاب اسمبلی کے باہر کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں اس کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس ہے پہلے وہ پلے کرتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں متحدہ اوپوزیشن نے پارلیمانی کمیشن کا مطالبہ کیا تھا اس کو فل فور بننا چاہیے اور انکواری ہونے چاہیے ان حلکوں کو کھلنا چاہیے آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر جیت کا مارجن کم ہے اور ریجیکٹڈ جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں آپ سب جانتے ہیں اور یہ اب وویلہ جو ہے وہ وفاقی کبینہ سے ہو رہا ہے یہ پہلے اوپوزیشن کر رہی تھی تو انشاءاللہ یہ معاملہ لوگوں کی زبان پر زبان زدہ عام ہے اور انشاءاللہ اس داندری کے اندر سے غبارے سے ہم ہوا نکال کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے داندری کے غبارے سے ہوا نکال کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے آمدن صاحب پہ پہلا سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں ریجیکٹڈ ووٹس کی کہانی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جو جیت کا مارجن ہے وہ کم ہے یہ کیا کہانی ہے اس کا جواب کیسی دنگی یہ حصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ان کی صفوں میں جو درادے پڑ گئی ہیں نا یہ ذرا اس چیز کو بھی نوٹس کریں اور یہ گھبرات میں آکے ان کو اور کچھ نہیں سوچتا یہ دھاندلی کا الزام پہلے یہ کہتے تھے جب پھان صاحب کہتے تھے نا کہ ہلکے کھولے جائیں کہ کہتے تھے یہ ہار گئے اس لئے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اب یہ تو پنجاب میں ان کے پاس اکثریت تھی اب یہ کس بات پہ دھاندلی کا رونا روتے اور یہ جو کہتے ہیں اٹھارہ ووٹ ڈیجیکٹ ہو گئی یا ہمارے ساتھ کو دھاندلی ہو گئی ہے مجھے پتائیں وہ کوئی انپڑ عوام میں سے اٹھ کے آکے کوئی ووٹ ڈال رہا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا بھئی منتقلی میمبران اسیملی تھے جنہوں جو ووٹ ڈال رہے تھے یہ ان کے پر ازام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ووٹ ڈالا یہ کس کے پر ازام لگانا چاہتے ہیں بات یہ ہے یہ ڈریں اس وقت سے یہ مقاوات اعمل ہے یہ وہی ووٹ ہے جو چودی پرویز علیہ صاحب کو پڑے اور مولانا فضل الرہیمان کو کون ووٹ ڈالنا چاہے گا خدا کے لئے اپنے کینڈیڈیٹ پہ تو ذرا تھوڑی دیجن کے خوار کریں کہ آپ کونسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالوارے زبادستی اپنے لوگوں سے جن کو کوئی گھر سے ووٹ ڈالنے کے لئے تیار نہیں جو اپنے گھر سے ہار کے آئے میں دوسری بات یہ کہ چودی پرویز علیہ صاحب کو ان کے اپنے لوگوں نے جو ووٹ ڈالا یہ وہی ووٹ ہے جو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرہیمان صاحب کو ووٹ جو ان کو نہیں پسند کرتے بھئی سہکاہ کے ہر ایک کا ان کے بھی یہ زبردستیاں کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو آزادی کے ساتھ جینے ہی نہیں دیتے بھئی خفیہ ووٹنگ ہو رہی ہے ہر ایک کا سہکاہ ہے مولانا فضل الرہیمان صاحب کو اپنے لوگوں کو جینے نہیں دیتے آپ میں ہی کچھ لوگ ایسے تھی آپ کی پارٹی میں جو مولانا فضل الرہیمان صاحب کو وٹ نہیں دینا چاہتے تھے دیکھیں میری بہرین کے مجھے چاہتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے موست پوبولر پارٹی ہے تریاب کے پارٹی اور لوگ اس کی سکھنے لیے مدر اللہ کا کرم ہے بہت پرشورائز کرتے ہیں اجر سے اور اجر سے ہم میں پہتہ ہی ہمیں کام نہیں کرتے ہاں یہ جو آپ نے کہا ہے یہ دیفیکشن ہوئی ہے 18 لوگوں کی اس کو ہم انفیسٹیگیر کریں گے پتہ نہیں ہمارے ہیں کس کے ہیں کچھیں سے ہیں کس مختلف ہیں ان کو گرا ہے کیا چکھو ہے انچاللہ یہ یہ جو غیر کی موری کی دیں ان کو بلکل رجائیں گے ان کو پردار خاندے دیا جائے گا اگر یہ ہماری سعیل ازیز و رحمان صاحب کیا کہیں گے آپ لیکن آپ آج جو ووٹنگ ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں جو پرٹیکل جماعتیں کہ میدوار سے میمبران تھے انہوں نے اپنی جماعت کے کہنے پر اپنے میدواروں کو بھوٹی ہیں مگر وہ اس میں وہ علوی صاحب کامیاب ہو گئے صحیح صحیح وہ لوگوں نے حاندر صحبات کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے داندلی کے غبارے سے ہواں نکالیں گے ہم بڑی اچھی بات ہے داندلی اگر ہوئی ہے تو یہ کس قبارے کی بات کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے آج بھی جنرل الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور صدارتی الیکشن میں صدارتی الیکشن کا وہی سلسلہ چلتا ہے پیچھے سے جو پہلے وہاں پہ ہوئی اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا رہا صحیح ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں مہیندر پال سنگھ صاحب ہلکیں کھولنے کی بات کی آپ نے دیکھا کہ ہلکیں کھولنے ہمزا شہباز جو ہم نے ابھی کلپ چلایا ہے کہتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ ہلکے کھولیں گے لیکن ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یعنی کول آف فیل میں تزاد کی بات کیا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جنرل دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جنرل نے آج کے صدارتی الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگایا چھوٹا ایسا الیکشن تھا اس میں چند میں دوار تھے اس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوتا ہے چیف جسٹس کی موجودگی میں چیف جسٹس کی موجودگی میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ دھاندلی کیسے پاس کر رہا ہے یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ چین ہے پہلے جنرل الیکشن میں جو ہم نے بکتا ہے وہ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے تو 2013 میں کیا ہو رہا تھا 2013 میں جو کچھ ہو رہا تھا اصل میں یہ بات یہی ہے کہ اس کی اوپر بھی ان کا جھوٹا دعویہ ہے اور جنرل الیکشن میں بھی ان کا جھوٹا دعویہ تھا اصل میں بات اصل جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن ان کا جو بیورکریسی ان کی پولیس ان کی سب کچھ تو ان کا تھا پھر اس کے باوجود اگر دھاندلی بھی ہے تو یہ شور تو ہمیں مچانا چاہیے کہ ہماری سیٹھیں بہت کام آئی ہیں سب کچھ تو ان کا تھا ہماری تو اتنی زبردست عوام نے عمران خان کی اوپر ایک یقین کیا اور لوگوں نے جس طرح سے ساتھ دیا اور آپ نے ایک پہلے بات کی میں اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ اپوزیشن بہت سٹران کریں کہ جن لوگوں کو ٹو تھرڈ میجورٹی سینٹر میں پنجاب میں تین سو پچیس سیٹیں ایم پی اے سکین کو گورنمنٹ میں ملی یہ تب گورنمنٹ میں پرفارم نہیں کرسکے ان کو اصل میں گورنمنٹ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے تو جو ان کو گورنمنٹ کرنے کا نہیں پتہ وہ کھیت سوا پوزیشن کریں گے ٹھیک ہے سمبل سی بات ہے سمبل سی بات ہے یہ کوئی آپ پوزیشن نہیں کرسکتے انہوں نے صرف وہاں پر رولر ڈالنا ہے ڈولنے وقت ہے کہ ان کو کچھ کرنے دینا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا ہمارا عمران خان کا اور پارٹی کا وعدہ ہے اپنے پاکستان بنے گا انشاءاللہ بنے گا ساتھ رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جی تجزیتار ہیں اور ماہر قانون ہیں ساتھ آپ کو پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی میں آپ سے پوچھ رہا چاہتی ہوں عمران خان صاحب جب الیکٹ نہیں ہوئے تھے دوارہ سے ہم کال میں لانے کی کوشش کریں گے آمد صاحب میں کچھ کہہ رہی تھی آپ میں یہ کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ ہے لائن کسی اور کی ڈروپ ہوئی تھی معاف کیجئے گا ساتھ عمران خان صاحب جب الیکٹ نہیں ہوئے تھے جنرل الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی انہوں نے یہ کہا تا کہ صدارتی جو نظام حکومت ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بتا دیجئے کہ صدارتی نظام حکومت اور پارلی مانی نظام حکومت میں کیا کیا فرق ہے اور اگر صدارتی نظام حکومت آتی ہے تو آئین پاکستان صدر کو کیا کیا اختیارات دیتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ کلیم کہ ہم صدارتی طرز حکومت لے کے آئیں گے وہ اس اسیمبلی میں یا یا اس پرٹیکلر الیکشن کے بعد پارلی مانی جہوریت کے اوپر بیسٹ ہے نہ صرف کہ آئین کے اندر ترامیم کرنی پڑیں گی اس کو پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ سے پریزیڈنشل فارم آف گاورمنٹ صدارتی طرز حکومت کے اوپر لانے کے لیے نہ صرف کہ آئین کے اندر قوانین کے اندر ترمیم کرنی پڑیں گی بلکہ اکیسویں ترمیم جب ہوئی تھی جو سپریم کورٹ کے اندر چالنج ہو گئی اس کے اندر لکھا گیا سپریم کورٹ کے فل بینچ نے لکھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ جو ہے وہ ہمارے آئین کا ایک ایسا ستون ہے ایک ایسا بیسک سٹرکچر ہے جس کو کہ امینمنٹ کے تھروں چینج نہیں کیا جا سکتا تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امران خان صاحب نے کہا کہ پریزیڈنشل فارم آف گاورمنٹ لائیں گے اگر پریزیڈنشل فارم آف گاورمنٹ لانا ہے امران خان صاحب نے یا کسی بھی اور پارٹی نے تو ایک نئے الیکشن کال کرنے پڑیں گے جس کو کنسٹیچونٹ اسیمبلی الیکشن کہتے ہیں جو کہ آئین ساز اسیمبلی کا الیکشن ہوگا کانون ساز اسیمبلی کا نہیں اور اس کے تھروں یہ اس طرح کی ترمیم ہو سکتی ہے تو اس گاورمنٹ کے اندر آئین یہ پریزیڈنشل فارم گاورمنٹ لانا بڑا مشکل ہے چیک ہے یعنی کہ اب ہم اگلے پانچ آنے والے جو پانچ سال ہیں اس میں پارلیمانی نظام ہی دیکھیں گے پاکستان میں جو پچیتر فیصد دنیا میں ممالک ہیں وہاں پر صدارتی تحزے حکومت ہے جس میں بہت ساری سپر پاورز بھی ہیں جن میں صدارتی جو ترس کا نظام ہے وہ ہے اب پاکستان جہاں پر پارلیمانی نظام حکومت ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈگیشنل سسٹرم کی بات کی جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر تعلیم کی شرح زیادہ ہے شرح خاندگی زیادہ ہے وہ پریفر کرتے ہیں صدارتی نظام کو تو کیا ہم صدارتی نظام اس کے لئے ہلا سکتے نہیں نہیں میرا دیکھئے ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو لیکن فور اگزامپل سری لنکا کے اندر 98% لٹرسی ریٹ ہے اور وہاں پر اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے میرا خیال ہے کہ صرف اس طرح کتھ ایشو یہ ہے کہ ویسٹر ممالک یہ کامن ویلس کانٹریز جو انگلینڈ کی اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ویسٹر ممالک جو ہیں ان کے در پریسیڈنشل فارم آف گورمنٹ بھی ہیں اور ان کی تعلیمی سطح بھی شاید زیادہ ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ جس ملک میں تعلیم زیادہ فروغ پائے وہ جمہوری نظام سے وہ پارلیمنی نظام سے صدارتی نظام کی طرف موک کرتے ہیں میرا نہیں خیال کس کے نظام کوئی پورل ہے اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے یہ میں جانا چاہوں گی کہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں جو صدر دیکھا ہے پاکستان نے پاکستان کی عوام نے وہ سٹائلٹ مون میں رہے اب آگے آنے والے پانچ سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر آریف علی صاحب سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں کیا وہ ایک کونسپ جو صدر پاکستان کا بنا ہے پچھلے پانچ سال میں اس کو توڑ پائیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ بڑا مناسب سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدر کا ہمارے آئین کے اندر جو رول ہے وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی رپریزنٹیشن کا ہے میں اس کو تھوڑی سپسری کر دیتا ہوں کہ جتنے سوبے اور وفاق ہیں ان سب کو رپریزنٹ کرتا ہے صدر تو آج جو پریزنٹ کے الیکشن ہوئے اس کے اندرگر آپ صرف اگر اس کے اندرگر آپ سے ووٹنگ پاٹن دیکھ لیں تو آرے فلوی صاحب ہی وہ ایک باہت پرسنالٹی ہے جن کو چاروں سوبوں سے بھی ووٹ پڑے اور وفاق میں بھی ووٹ پڑے فر ایسامپل مولانا فضل الرحمن کو جو کہ پی ایم ایلین کے اور کچھوار پارٹیز کے جی ایو آئے وغیرہ کے کیانڈیٹ اکٹھے تھے انہیں سندھ سے صرف ایک ووٹ پڑا اسی طرح احتزاز احسن صاحب کو بلوچستان سے ووٹ نہیں پڑا یا شاید ایک ووٹ پڑا تو صرف آریف الوی صاحب ہی ایسے ہیں جن کو کے یا پی ٹی کے کیانڈیٹ ہی ایسے ہیں جن کو پنجاب سے بھی ووٹ پڑے کے پی کے سے بھی ووٹ پڑے سندھ سے بھی بلوچستان سے بھی اور ناشنل اسیمبلی اور سینٹ سے بھی تو اگر واقعی صدر ہماری ایک فیڈریشن کی کا ریپزینٹیٹیو ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کی الیکشن کے اندر وہ سب سے بہتر چوئس تھے نمبرز بھی ان کے پاس زیادہ تھے اور آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں آنے والے مہینوں میں سالوں میں وہ ممنون نسین صاحب سے بہتر کار کردی دکھائیں گے زیادہ فال نظر آئیں گے ایک اور بات تھوڑی سی کردینی ضروری ہے سمری کے طور پر کہ صدر صاحب کی کیونکہ جو ان کی میاد ہے وہ پانچ سال کی کہ وہ صدر رہیں گے یہ پانچ سال شروع ہو جائیں گے جب سے یہ اوٹھ لیں گے جو کہ نو تاریخ سے شروع ہو جائیں گے اور 9 سپٹیمبر اس کا مطلب ہے کہ 2023 تاک یہ تلیں گے 9 سپٹیمبر 2023 تاکی جلیں گے 9 سپٹیمبر 2023 میں بھی نئے ایلیکشن نہیں ہوئے ہوں گے ضروری نہیں کہ نئے ایلیکشن ہوئے ہوں کیونکہ نئے ایلیکشن جو ہے اسیمبلی کی مدد پانچ سال ختم ہونے کے ساکھ دن بعد ہوں گے اور وہ سپٹیمبر سے ڈیٹ آگے جاتی ہے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی کہ یہی یہی والی ناسیمبلی جو ہے چلیے بہت شکریہ سادرسول صاحب بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے ناظرین یہ گفتگو کے سیسلا ہم جاری رکھیں گے پروگرام میں چھوٹی سی بریک اپ وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا